اسلام علیکم گائز میں ہوں شکیل آپ دیکھ رہے ہیں فیری میڈوز ٹورز گائز آج کا جو ٹور ہے وہ انتہائی سپیشل ہے ایسیل آپ لوگوں کو پتہ یہ ہے ٹرائیول کے ساتھ ہی سٹری بھی ہوتی ہے اور میں جو آج آپ لوگوں کو دکھانے جا رہا ہوں جی وہ اسٹرن سائیڈ ہے اس کی سربن ہل کی اچھا اس پہلا اس طرح ہے کہ میں آپ لوگوں کو سٹوری پہلے ہی سنا چکا ہوں کہ ہزارہ کی ایک مدفن سٹوری ہے کہ مطلب جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جی کہ مطلب راجہ رسالو ہے کوکلہ ہے مطلب اس کے ساتھ میں وہ سارے یہاں پہ بڑے ہوتے ہیں دونوں دونوں میہ بیوی یہاں پہ بڑے ہوتے ہیں اور یہاں پہ مطلب سپیشلی جو ایک سپورٹ ہے راجہ رسالو کا جو جس کو ہم لوگ کیو کہتے ہیں یا غار کہتے ہیں وہ بہت امپورٹڈ ہے سپیشلی اپٹر باد کی تاریخ یا ہزارے کی تاریخ میں وہ بہت امپورٹڈ ہے اب ہوتا اس طرح ہے کہ ہم لوگ آج آپ لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں جی اسٹرن سائیڈ سے یہ جگہ کا نام ہے جی بڑا بزدار وہاں سے ہم لوگ میں ہوں میرے ساتھ ہے لالا ہے اور ہم دونوں جو ہے ڈریکنگ سٹارٹ کر رہے ہیں یہ آہستہ آہستہ نیا روڈ ایک بنایا ہے اس روڈ سے میں آپ لوگوں کو اپر لے کے جاؤں گا ایسا یہ جتنے بھی آپ دیکھیں گے یہ سارا کچھ آپ اس میں آپ جگہیں دیکھیں گے جگہیں بہت ہی پیاری ہیں لالا وزد بھی قرار ہیں آپ لوگوں کو اس میں یہ ہے کہ یہ جتنے یہ جو جگہ ہے اس کو کھولا بولتے ہیں کھولے پرانے لوگوں کے مطلب جتنے بھی تھے یہ پتھر جتنے بھی پڑے ہوئے ہیں یہ درما رجی کا کے ٹائم کے ہیں اور آپ اللہ پہ بلیو کریں کہ مطلب میں نے زندگی میں بہت ساری ایسی جگہیں دیکھی ہیں کہ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں جی سٹون آنٹرڈ مطلب کہ جیسا جو کچھ پڑا ہوا تھا وہ صحیح پڑا ہوا ہے اور یہ مطلب آپ جا کے ان ہلاکوں میں یہ روڈ بننے کی وجہ سے تھوڑا تھوڑا مطلب چینجز آنی سٹارٹ ہوگی ہیں لیکن اب بھی سٹون آنٹرڈ ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں اچھا ہوتا ہے اس طرح کہ ہم لوگ جو جو اوپر جاتے جائیں گے سین زیادہ خوبصورت ہوتے جائیں گے علاقہ اور زیادہ بھی اس کا کھلتا جائے گا اور یہ ساتھ ساتھ میں یہ جتنے مطلب کھنڈرات ہیں یہ وہی سکھوں کے راجاؤں کے دور کے ہیں اور ساتھ میں جو بڑی جو تہذیب ہو گزری ہے آج جس مطلب تہذیب کا ڈسکس کریں گے وہ ہے جی سیم سیم درما رجی کا کے ٹائم کی جو ہے نا تہذیب ہے اور انڈ پہ آپ دیکھیں گے اس میں کہ ایک جگہ ہے جس کو ساری دنیا آتی ہے ٹورک کرتی ہے سرپن ہیل ٹاپ کا لیکن وہ لوگ بھول جاتے ہیں ان کو جی سمجھ نہیں لگتی کہ ہم لوگ کیا کریں کیسے کریں جگہ کا نام ہے جی حویلی حویلی ہے یہ حویلی میں پہلے بھی پچھلی دفعہ بھی آپ کو ویلاغ میں بتایا تھا کہ جو ویلاغ میں نے راجہ رسالو کے کیو کے اوپر بنایا تھا کہ جب راجہ رسالو پیدا ہوتا ہے تو اس کو وہ جو سادو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ نے اس کو رکھنا وہاں پہ جہاں پہ اس کو نا مطلب کوئی دیکھے نا آپ دونوں میں سے سپیشلی جو دیکھے گا وہ مر جائے گا تو وہ کیا کرتے ہیں جی وہ اس کو نا اس غار میں آکے رکھتے ہیں اور اس کے لیے نا اوپر جو جگہ بنائی جاتی ہے وہ میرز کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے یہ جگہ آج بھی حویلی کے نام سے مشہور ہے کہ جو اوپر اس کے حویلی تھی میرز کے رہنے کی وہ جو اس کے ساتھ جو سٹاف تھا اس کی جو کیر کرنے والا تھا وہ بادشاہ کا بیٹا تھا ٹھیک ہے اور وہ سٹاف آج بھی یہ میں آپ لوگوں کو وہی جگہ دکھانے جا رہا ہوں اچھا جیسی ہم لوگ جو اوپر آتے ہیں فرسٹ ویلکم جو ہے یہ مسجد ہے مسجد کے ساتھ میں ہجرا ٹائپ یہ جگہ اور جی یہ ہجرے میں نا پتہ اس وقت کے لوگوں کے جو ویٹ اٹھانے کا سسٹم ہوتا تھا وہ پڑا ہوئے ہیں اور یہ ساتھ میں پانی ہے پانی بہت پیارا بھی ہوئے یہ فرسٹ ویلکم جو کہتا ہے یہ جگہ کا نام ہے جی پنولا نام ہے پنولا پھر وہی پہ بات آتی ہے بہت پرانا نام ہے تقریباً دوہزار سال پرانا نام ہے کیا پتہ مطلب اس سے بھی زیادہ پرانا ہو لیکن جو ہے جگہ کا نام پنولا ہے اور یہاں پہ جو زندگی کے جو اثار آپ کو نظر آتے ہیں وہ پانی کے اردگرد گمتے نظر آتے ہیں یہ جو سربنہل ٹاپ ہے اور یہاں پہ جو ہم لوگ جیسے ہی آتے ہیں یہ دیکھیں جی آپ اس میں نہ دیکھ سکتے ہیں جانوروں کے لیے لگ گئے آپ پر انہوں نے فیلٹر سسٹم لگایا ہوا ہے اور یہاں جیسے ہی پانی آتا ہے جو پانی جو ہے نا یہ انہوں نے اوپر اس کے اوپر جالی لگائی ہوئی ہے کہ یہ خراب نام باقی انہوں نے آگے ٹینک وغیر آگے بنا ہوا ہے اوپرانے زمانے میں یہ تھا کہ یہاں پہ جانوروں کو بھی جو ہے نا یہ لوگ پانی ادھر ہی پلاتے تھے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو گول سی چیز ہے یہ مطلب انہوں ایک پارٹ سا بنایا ہوا ہے اور یہ جو ہے پارٹ میں کیا کرتے تھا جانوروں کو بھی پانی دیں بہت پیارا سینک ویو یہاں پہ ہے آئی ٹرائی ٹو کیپچر ڈیٹ کے آپ لوگ بھی دیکھ سکیں اور یہاں جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں بہت پیاری سینری ہے یہ اس کے ساتھ میں مسجد ایسے اوٹی سی مسجد کے ساتھ میں آپ کو یہ یہ دیکھیں وہ پرانے زمانے کا وہ جو ہوتا تھا نا کہ پرانے زمانے کے لوگوں کے گھروں میں ہوتے تھے وہ واٹرمیل ٹائپ لوگوں نے بنائے ہوتے تھے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چکیاں بنائی ہوتی تھی جس میں آٹھا وہ لوگ خودی گھر پہ بناتے تھے وہ یہاں پہ یہ بڑا ہوگا نظر آرہا ہے مطلب پرانی تھی سٹون انٹرڈ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو تو جیسے جیسے ہم لوگ اوپر جائیں گے بیو اور پیارا ہوتا جائے گا اچھا اس طرح ہے کہ یہ جیسے جیسے ہم لوگ اوپر جاتے جا رہے ہیں بیوز بہت پیارے ہوتے جا رہے ہیں یہ جگہیں جتنی بھی ہیں یہ پرانے 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 وقتوں کے یہ اطلب ان کے گوڑے ان کے گدے یہاں لوگوں سے جاتے تھے اور یہ سمان ان کے اوپر ڈیروں ہزاروں منوں کے حساب سے وہ رکھ کے لے کے جاتے تھے یہ آج دن انہوں نے تھوڑا سا اس کو جو ہے نا کشادہ بھی کیا ہوا ہے اچھا بہت پیارا مطلب اگر آپ کو ڈریک چاہیے آپ ایک سائٹ سے چڑھیں دوسری سائٹ سے ایزی لی آپ اتر کے جو ہے نا مطلب ڈیر ٹریک ہے بہت پیارا ٹریک ہے اور اس میں یہ ہے کہ تاریخ آپ کو ساتھ ساتھ میں چل رہی ہوتی ہے اچھا اس میں آپ کے ساتھ تاریخ چل رہی ہوتی ہے آپ یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ تقریباً پندرہ سو ساتھ دو ہزار سال پیچھے آگئے جیسے لالا ہے لالا تو یار میں وہی بات وہی پہ آ جاتی ہے ان کو تو پہاڑوں کا بیٹا میں کہتا ہوں جی ان کو تو شوک ہی بہت ہے پہاڑوں سے نا اور پہاڑوں میں نا ایکسپلوریشن کا شوک بہت ہے ماشاءاللہ پروفیشنلی ہی ایزا پروفیسر ٹھیک ہے ایک کالج میں بڑھاتے ہیں پروفیسر ہے اور ساتھ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کبھی کبھی جو ہے نا مطلب ٹورز اکٹھے موسٹلی ہمارے ٹورز اکٹھے ہوتے ہیں وہ میری جو ٹیم ہے میری ٹیم میں سب سے بڑے ہیٹ جو ہیں وہ لالا ہی ہیں اور یہ دکھا رہے ہیں آپ لوگوں کو یہ جتنے پتھر لگے ہیں اچھلے ہم لوگوں نے وزٹ کیا تیکسلا وزٹ کیا ہے وہ جو بلوگ میں نہیں ہے دھرمہ رجی کا جگہ کا نام ہے جی وہ ان کے دھرم میں مطلب ایک قسم کا ان کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ آتے ہیں وہاں پہ عبادت کرتے ہیں اور بہت پیاری وہ سٹون لگے مجھے یہاں پہ نظر آتے ہیں جی پرانے سٹونز ہیں یہ جتنے بھی ہیں ان لوگوں کے سامنے یہ کھول رہی ہیں لیکن بلیو می کہ یہاں پہ بہت سارے کلچرز دفن ہیں جی مطلب بہت ساری تحضیبیں دفن ہیں اب یہ آہستہ آہستہ یہ دیکھیں یہ سارا کچھ ہم لوگ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو دکھانے کی اچھا اس میں یہ ہے کہ یہ دیکھیں جو سین جو آپ کو ملتے ہیں جو جگہیں ملتی ہیں وہ بہت پیاری اچھا یہ جو جگہ ہے یار یہ جگہ بھی نہ مجھے کسی ٹیمپل سے کام نہیں لگی کیونکہ جگہ جتنے بھی ہیں یہ سٹونز جتنے بھی ہیں بڑے ترتیب کے ساتھ یہاں پہ پڑے وہ بہت بڑے بڑے سٹونز ہیں بلیو میں کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ مطلب ہاتھ سٹون ایک مطلب ریکٹینگولر شیپ ہے اور اس میں یہ جتنی بھی جگہ ہے گھاز کٹا ہوا تھا اس وجہ سے ہمیں بہت پیارے ہیں مطلب یہاں پہ ویڈیوز بنانے کو مل گئی اچھا گائز اس طرح ہے کہ آپ ویڈیو انجوائے کرتے جائیں دیکھتے جائیں ساتھ ساتھ میں میں آپ لوگوں کو تھوڑی سے میں سپیشلی جو اپنی وائس آور ہے اس کو تھوڑا سا شورٹ کرتا ہوں اچھا گائز اینڈ پہ آپ لوگ دیکھیں گے جی اس کا جو جگہ ہے جہاں پہ مسجد ہوگی چھوٹی سی مسجد کے ساتھ جو ہے نا بہت سارے جنڈے لگائے ہوئے لوگوں نے بہت رسپیکٹ فل جگہ ہے أناں لوگوں کی وجہ سے کہ مطلب یہ تو کوئی سپیشلل جگہ تھی یہ جگہ باری بھی تھی بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جگہ باری ہیں Jahrennے ہ — جی تنی مظاہر ہے اس کے ساتھ میں نیچے دیوار لگی ہو ہے حویلی کی دیوار ہے اچھا وہی حویلی ہے جو حویلی راجہ رسالو کی میڈز سٹاف کیلئے بنائی گئی تھی راجہ رسالو کو رکھا گیا تھا., وہ حوہلی میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں اور اوپر بلکل سرپن ہیل کا ٹاپ ہے بہت خوبصورت جگہ ہے اگر آپ ون ڈے کیمپنگ کرنا چاہتے ہیں بہت پیاری جگہ ہے یہ اوپر ٹاپ آگئے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ آپ آئیں بسم اللہ کریں میرے ساتھ سپیشلی رابطہ کریں میں آپ لوگوں کو ٹور کرواؤں گا اور سپیشلی جو بارڈر پار کے لوگ ہیں جی وہی بات وہی پہ آتی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے چٹو کی گلی دیکھیں گے اور ساتھ میں حویلی دیکھیں گے پنولا دیکھیں گے یہ ساری جگہیں جی آپ لوگوں کو دکھائی جائیں گے اور میں سب لوگوں کا مشکور ہوں جو جو لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں کی کائنڈ سپورٹ چاہیے جی اور یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ٹور کرنے کے لیے آپ جب بھی چاہیں جم جم ہمیں کونٹیکٹ کریں ہم آپ کو ٹور کروائیں گے اور مجھے اور میرے ساتھ میری جو ٹیم ہے لالہ ہے اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب لوگوں کو اجازت دیں اور جن جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ لوگوں کو بتائیں سپیشلی وہ جو پنجابی میں ہم لوگ کہتے ہیں جو چڑھدہ پنجاب ہے کہ جی کہ تسی رابطہ کر سکتے ہیں اوزاڑے نا پنجابی ہند کو ہندی اردو آپ جب چاہیں اوپر والے پنجاب نیچے والا پنجاب دونوں پنجاب کے لوگ جتنے بھی ہیں جو آپ لوگ رابطہ کریں آپ کو ٹکر کروائیں گے انشاءاللہ تینکیو سو مچ گائز میں ہوں نا جی اپنا دوئے کی کام ہے فاصلے مٹانا محبت مڑالا لیو آل جی تینکیو سو مچ انجوئے جی تینکیو سو 6 موسیقی